سواغت ہے آپ کا آپ آئیس کے ڈیلی ہندی ایوٹویل ڈسکسن میں پھرن آز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تین ایمپورٹن ڈاپک جس میں سے پہلا تو آرٹیکل یہ اپنے قریہ منتری امیر ساہ جی کا آرٹیکل ہے جو کہ انہوں نے راشتہیت میں کیا آرسیپ سے کنارہ انہوں نے مطلب کی آرسیپ میں بہات کی ایک پکر سے کہہ سکتا جس پکر سے بہات میں اس میں سامل ہونے سے یا اس میں ہستاچر کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس میں سے یہاں پاس ہم یہاں پاس جانا چاہیں گے مطلب کی ایک پکر سے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ساہ جی کو یہ مطلب کی آرٹیکل ہے تو اس میں سے ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ کا بھی کچھ لوگو نارسک بارم کچھ بستار سے چرچہ بھی کیا تھا اپنا نیکسٹ آرٹیکل جو ہوگا کہ جلوائی پروورتن کے چلتے بھات پر سب سے زیادہ موتے ہو رہی ہے پس ایک ریپورٹ آئی ہے کلائیمٹ سے ریلیٹڈ کلائیمٹ چین سے ریلیٹڈ کیا اس کا دوسپرحاو ہو رہے ہیں بھات میں کس پرکار سے اور بھی جیدہ پروہاویت ہو رہے ہیں تو اسے سمجھ دیتی یہ ریپورٹ ہے تو اس کے بارے ہم یہاں پاس ہم ڈسکس کرنے کا پریاس کریں گے وہیں اپنا جو نیکسٹ آرٹیکل ہے تو یہ ہے گرامیوڑ ویکاسو چنوٹی تو یہ آرٹیکل جو ہے تو گرامیوڑ ویکاسو چنوٹی یہ بہت اچھا آرٹیکل ہے ہمارے جس پرکار سے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اب جو ہے تو ٹریڈیشنال طریقے سے جو ہے تو اپنے انوارومنٹ کو کنجاب کرنے کے لئے پریاسرت رہتی ہے تو اسی طرح سے آپس جو گرامیوڑ کے جو ویکاس گاؤں کے ویکاس ہے تو اس میں سے کس پرکار سے ہم جو اپنا انوارومنٹ ہے ان کو انٹرلنگ کر کے کس پرکار سے ٹریڈیشنال نالچ کو انہینس کر کے ہماری بات کرتے ہیں تو مور دن سیونٹی پرسنٹ اپنی جو گرامیوڑ آواتی ہے تو مور دن سیونٹی پرسنٹ جو ہماری مطلب کہ جو کھول جنسنکھا اس کی گرامیوڑ مطلب رہائیسی پہ ہے تو اسی بھی کہا بھی جاتا ہے کہ جو بھارت کر رہتا ہے وہ تو گاؤں میں بستا ہے تو نشتر پہ جو ہے تو جب تک ہمارے گاؤں ٹھیک سے ڈولپ نہیں ہوں گے تو اس طرح سے اس کے بینا نئے بھارت کے نیرواڑ کی جو ہم کلپنا کر رہے ہیں تو وہ تو بلکل اپنے پرکار سے ادھوری ہی رہ جائے گی تو اسی کے بارے میں ہاں پاس ڈسکس ہمیں ہاں پاس کریں گے گرامیوڑ بیکاس چنوٹیا کیا ہیں اور اس کے بارے میں کچھ ہاں پاس رائٹر نے سو جھاو بھی دیا ہے یہ جنسطہ کا آرٹیکل ہے تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ہم چلتے اپنے آرٹیکل اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کی جیسے ہاں دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو ہے تو آر سی پی پہ تچھر کرنے سے منا کر دیا تھا وہاں پاس ابھی محلوم بات کا کی بنگکوک میں جو یہ ہوا تھا گھٹنا مطلب کہ یہ جو بی ٹھک ہوئی تھی تو ایت ہی ہے اسی ہے تو ایک پرکار سے کہہ سکتے کہ بھارت کے ہم آرٹیک اوپاریک ڈسکور سے بات کرتے ہیں بہت ہی بڑا بھارت کا ایک تو بہتر کہہ سکتے کہ بھارت کی ارثوستوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے تو بہت اچھا بھارت کے طرف سے لیا بھی گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پاس ایک بھارت کا جو کہہ سکتے کہ جو بھارت کی ابھی تک جو انٹرنیشنل ڈسکور سے بات کرتے ہیں کہ جو آئی آر میں جو بھارت کی ویو تھا تو کیا تھا کہ پہلے تو پریسر پر ہوتا تھا اس میں تو کہیں کہیں بھارت جو ہے تو دعاو میں مطلب کی محسوس ہوگا کہ اپنے انٹرنس ہو جاتا تھا لیکن یہاں پاس جو مطلب کی انڈین گورنمنٹ نے جو ڈسیزن لیا ہے تو بہت ہی کڑا اسٹینڈ اپنے بھارت کو ایک پرکر سے بہتر طریقے سے اپنے آردھک اپنے نجی اگر ہیتوں کو دیکھ کر کے اس ڈسیزن کو لیا گیا ہے نہ کہ کسی باہری دیشوں کے دباؤ سے یا کسی انکارنوں سے اس لئے جو ہوتی ایک پرکر سے کہہ سکتے کہ بھارت کا یہ جو اس میں نہ سامل ہو رہا کو ڈسیزن کو جو اسٹینڈ ہے تو یہ تو کافی کچھ سنکیت کرتا ہے بھارت کی یہ بیدیو سنیدی کو بھی ایک نیڑھنگ سے کہہ سکتے کہ لوگوں کو سمجھنے کا ایک صحیح نجازیہ بھی انتراشتی سمدائیو کو دیتا ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی لوگ کو سندیز دے رہا ہے کہ بھارت جو کس پرکار سے اپنے جو آردھک ساماجیک یا آنٹرک جو بھی ہیت بھارت سے ریلیٹرڈ ہیں تو ان کے لئے کتنا زیادہ بھارت گمبیر ہے اور اس کے ساتھ کبھی بھی بھارت سمجھوتا کرنے کے لئے زیادہ کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہے تو جیسے کہ پہلے کی بات کیا تو ان نے جیسے شروعاتی دور میں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ دیش میں بہت سی ایسی جو ہیں تو کچھ سمجھوتے ہو جا رہا تھے تو اس میں تھوڑا بہت ان چیزوں کا انفرنس دیکھنے کو ملتا تھا کہ ان نے دیشوں کے دباؤ میں جو بھارت کبھی کبھی تو مجھے تو اس میں کوئی پاسٹیو وہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کوئی پاسٹیو جواب اس میں نہیں ملتا ہے نہ تو گاندھے جی کی نیتی اور نہ ہی میرا بیبیک مجھے رسی پی میں سابل ہونے کے انومت ہی دیتا ہے یعنی کہ وہی کی انتراتما کی آواز کی باتت ہے جس پرکاس سے گاندھے جی نے بھی کہا تھا کہ جب وہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی آپ کو ڈیسیجن لینا اور آپ بہت جاری ڈیلیمم ہوں تو آپ جو ہے تو اپنے ڈیسیجن لینے سے پہلے جو ہے تو مطلب کہ اس گریب سے گریب یعنی کہ اس بیاکتی کو آپ دیکھنے کا پیاس کریں جسو آپ نے لائف میں دیکھا ہو کہ اس کے اس ڈیسیجن سے اس بیاکتی تک جو ہے تو کیا ایمپیکٹ پڑے گا اس کے جیون اس کے جو لیول ہے تو کس پرکار سے اس کے لئے پروحاویت کرے گی تو اسی پرکار سے یہاں تو پرکار سے گاندھے جی کو یہی جو مطلب کی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ایسا مطلب ماننا تھا تو وہ بھی یہاں پاس دیکھنے کو ملتا ہے کس پرکار سے بھارتی چھوٹے چھوٹے ڈیوگ سیکٹر ہو گیا رہا ہے ڈیری بغیرہ ہے ڈیری بغیرہ ہے تو کس پرکار سے وہ دوسپرحاویت ہوتی یہاں پاس جو ہے تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملی تھی اور یہاں پاس اس پرکار پر جیزاں کسان ہے سوچ ملا گھومت دیوگ ڈیوگ کپڑا ویاپر ڈیری ڈیری ڈیرمار ڈ چھتری ڈوگ دوائی سپات اور رہ سانے کو دیوگ ان کے ہیتوں کی رکچہ نشطی طور پر جو ہے اسے نشطی طور پر دیکھنے کو ملے کہ ہوگی اور ساتھ سے ساتھ جو بھارت کا پکچھ بھی ایک پرکار سے بڑی نیتاو کو سمجھ سے بڑی مجبورتی کے ساتھ رکھا بھی گیا ہے تو بھارات کو آسنکہ بھی بھی رہا ہے بھیاپاری گھاٹے میں کافی زیادہ دیکھنے کی سمجھ سے دیکھنے کی سمجھ سے ہے اس سے بھارات نے اس بھی سمجھ سمجھ سے بھی رگہ تھا ہے بھارات کی سمجھ سے ظاہر رکھی تھا سدھاڑا دیکھنے کو نہیں ہلا ہے بھارات میں بنیمتی نہیں یہاں پاس مطلب کی رائٹر کا بھی کہنا کہ ایک بھائیت کو کسی بھی ایسا انتراشتی کارا کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو کہ ایک طرفہ اور جس میں بھارت جو کسان ہیں تو ان کے حیث میں سمجھا ہوتا کیا گیا ہو ایسا کوئی فیصلہ نہ ہو یعنی کہ ایک پاس ہم اس کو کہہ سکتے کہ جو گورنمنٹ کا جو ڈیو ہے اس کا ویزن ہے تو یعنی کہ ان چیزوں کو پروٹٹ کرنے کے اس پر آ چکا ہے مطلب کہ کافی زیادہ کہ سکتے ہیں کہ ان چھتروں کو بھی مطلب کہ کافی زیادہ سرکار جو تو بوشٹ کرنا چاہتی ہے گم بھی یہاں پاس دکھ بھی رہا ہے لیکن حالانکہ جیسے بات کرتے ہیں کہ 207 میں بھی جیسے مطلب رائٹر نے یہاں پاس تھوڑا سا مطلب کی پورٹیکل بھی بتایا بھی کہ کانگرس سرکار نے چین کے ساتھ چھتری بھی آپ پر سمجھتے ہیں یعنی کہ یہاں ڈیو پر بیچار کرنا شروع کی تو 207 میں تو پارتیار سرستوں کو جو تیس سے کافی زیادہ نقصان بھی دیکھنوں کو ملا تھا تو چین سے جو بھات کا بھی آپ پر گھاٹا بھی اس سے اور بھی زیادہ بڑھتا گیا اور جو ہے تو جو لگا لگا تیز گنا زیادہ بڑھ گیا تھا 205 میں بھات کے گھاٹے لگا 1.9 ارب ڈالار تھا تو وہیں 24 میں بڑھ کر کے 44.8 ارب ڈالار تب پہنچ گیا تھا تو یعنی کہ اس سے جو تو ہمارے جو اس تھانی اُدھیوگ ہیں ان کو بہت بہت ہی زیادہ نقصان جھیلنے کو بھی ملا ہے تو وہیں جس سے انتراشتی دباؤں میں بھارتی کسان اُدھیوگ کی ہیتھ ہیں ان سے تو سمجھوتا مطلب کی ایک پر سمجھوتا ہی کرنا ہو گیا کیونکہ ان کو دھان میں نہ دیا گیا اور نشطر پر جو تو بھارتی جو چھوٹے بیاپار اُدھیوگ بھارتی ہو گیا تو جس طرح سمجھوتے ہو جاتے ہیں تو کافی زیادہ ان کے پر حویت ہوتے ہیں تو اس کے اُدھان کو پہت بات کا دھو ہوتا ہے جو ایسیسٹم کی سمجھوتا ہے تو وہ بھی تو ابھی ڈسپیوٹڈ اس پہ ہی ہے اب اس میں اپنے کاڑا اسٹینڈ بھی لے رہا ہے یعنی کہ بھارت جو ہے تو وہی جیس بھارت سے بکار سل دیسو کے لئے 10% سلسٹم کی بات تھوڑی سی سپلیکسی بیلٹی دلنا کیا تو بھارت کا جو بھارت کے کسانوں کو سبسیوٹی بھی جاتی ہے تو ان دیشوں کے دلنا میں بہت ہی کم دی جاتی ہے اپیکش میں تو اسے اسے جو سبسیوٹی یادی نا دی جائے گے تو اسے تو پھر کسانوں کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گے اور نشطہ پہ ہمارے فورٹ سیکیورٹی پہ بھی خطرہ اتمن ہو ہی جائے گا نشطہ پہ تو یہاں پاس مطلب کی ہم بتایا ہے کہ سرکار جو تو مطلب کی ان کسانوں کے لیے بھی کچھ مطلب کی ایک پرکار سے سکری دکھ رہی ہے اور سرکار نے جو تو اب کسانوں کی آئے دوہزار بائیس تک دوگونی کرنے کا بھی لکس اسی اس پر رکھا گیا ہے تو یہ دیشہ میں دیکھ سکتا تو یہ جو تو اس طرح سے ایک پرکار سے یہ کافی زیادہ پروحاف سالی بھی اسی دو ہو سکتا ہے ہم دیکھیں تو اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہے جیسے کہ یہاں پاس اب دیکھتے ہیں کہ رسی پی کے بارے ہم لوگوں نے رسی پی کے بارے محلقی کچھ بشتار سے چرچہ کیا ہے کہ اس میں سے مطلب کی ہر اس کے جو بیشک چیزیں ہیں بھائیت کا بھائیت نے آخر اس میں کیوں نہیں مطلب کی سرامل ہونے سے منع کیا ہے تو ہر پکچک ہم لوگوں نے پیچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے تو آپ لوگ اس میں جا کر کے اس کا مطلب کی بیگراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جو نئے سبسکرائبر تو وہ دیکھ سکتے اس کو تو جیسے کہ ہم تھوڑا سی اس میں ایک مطلب کی ریویو کرنا چاہیں گے تھوڑا بہت کہ جس پر کسا رسی پی میں بات کریں تو دس سدیس ہمارے تو آشیان کے تھے اور پلس جو چھائے سدس ہیں تو اس چھائے سدس میں سے ہے کون کون سے ایک آشٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ہے بھارت ہے چین ہے اور جاپان ساتھ ہی دچھنڈ کوریا تو یہ جو چھائے دیس ہیں ایک شٹا ہے کس میں آر سی پی میں تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آشیان دیسوں کے دیس میں یہ جو دیس تھے چھائے دیس پہلے کی بات کریں تو اس میں سے شروع میں جو تھے تو ہمارے مطلب کی چاہی دیس تھے جیسے کہ آشیان کے تھے اس کے بعد چین جاپان اور دچھنڈ کوریا تو سامل تو اس میں ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد پھر یہاں پس ہم باگ کرتے ہیں کہ جو مطلب بھارت کی جو اس میں سامل ہونے کی بات ہو تو کافی زیادہ مطلب کی زیادہ کچھ سوچے ہی اس میں سامل ہونے کے فیصلے سٹارٹنگ میں لے لیے گئے تھے لیکن تب ہم نے چینی اتپادوں کو ایک پرکار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ اس پہ ہم لوگ سے نہیں بھیجار کیا گیا تھا کہ چینی اتپاد ہیں تو بھارتی بھارتی بھاجار کو کس پرکار سے دخش کر سکتے ہیں نا اور اسی ہم دشت کار سے بات خیم کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا بیاپار گھاٹا ہے تو آج کتنہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس پہ ہم تھوڑا سا دیکھے کہ ہمارے اس سے کہہ جسے ہمارے چھوٹی بیاپاری دودھ دھوت پادیا کو کسارت کی فیصلے پر بیت quلا پڑھا ہے اس سے پہلے زیادہ بات کرتے ہیں بڑھا رہا تھا ہے کہ بھائرید نے 74% بسطوں کے لئے اپنے بازار کھولنے کرنے لیا تھا اب یہاں تھوڑا سا انڈویزول مطلب کہ دی پچھی دیشوں کے بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے کہ انڈونیسیا تھا انڈونیسیا اور بیتنام جیسے دیش تھے انہوں نے بھائید کے لئے ماتر انڈونیسی نے 50% اپنے مارکٹ کھولے تو بیتنام نے 79% رہا تھا بھائید کے لئے بھارت کو کبھی زیادہ بھاپاری گھاٹا دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسے کی تولنا کے طور پر دیکھا ہے 2004 میں جہاں سات ارب ڈالر بھاپاری گھاٹا بھارت کا تھا وہیں 24 تک بڑھکا گیا اٹھتر ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے تو اس پر کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے اب ساتھی ساتھ بھارت سے بات کرتے ہیں تو بھارت اس میں تو اور بھی زیادہ یہ اسی طرح بنا ہی رہا تو اب یہ دیکھے کہ جیسے بھارت سے سمجھ ہوتا بھارت ہم لگا تھا اپنے ہیتوں کی رکشہ مطلب کہ کر ہی رہا ہے بھارت سرکار کے درست کون سے بات کرتے ہیں تو جیسے کی یہاں پہ جیسے ہم بات کر کے پہلے اس میں کچھ مانگے جیسے سرکار کی تھی کہ جیسے سیوہ چھتر کو بھی اس میں مطلب کہ سامل کیا جائے بھارت کے لئے کھولا جائے تو اس سے کیا کیونکہ بھارت کو سروس سیکٹر کافی زیادہ سٹرانگ ہوئی ہے جیسے پر ہماری آئیوٹ بغیرہ سیکٹر ہو گیا تو کافی زیادہ اس سے جو ہے تو بھارت کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا لیکن اس مطلب کہ آر سی پی ان دیسوں نے زیادہ بھارت کے بیچار کو گمشیرتہ سے نہیں لیا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پاس ایک اور دیس تک جیسے کیا ہوتا کہ بھارت کے دشکون سے بات کرتے ہیں تو بھارت کے لئے تو کافی زیادہ فائدہ من بھی ہو سکتا تھا تو اس میں جو زیادہ بھارت اپنے اتپادوں کے نیزیاد کا ایک کسوس سے موقع ہی مل جاتا ہے اور آنے سے بچھے ترسی سمندھے ساتھ اس نیویے سمندھے پرسکتا ہوئی بھارتی مانگ کے انکول منجور کیے گئے تو جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ سامل ہونے کے لئے کانگریس کے وہاں پاس سرکار بات کی جائے تو ریٹر نے بتایا جیسے 2016 تک سمجھو ہوتا لاغو ہونے کے انوان سے تو یہ کر دیا گیا تھا کہ جو ایمپورٹ ڈیوٹی 2014 کو لاغو تھی تو اسے ہی بیس ریٹ مان لیا جائے سرکار نے اس میں بھی مطلب کی اپنے سٹینڈ رکھا تھا کہ جہاں سے 2014 مطلب کی مانا بیس ریٹ کو 2014 بنانے کی پیاس کیا گیا تھا تو اس میں یہ بھارت کی انکول نہیں تھا کیونکہ اس سے تو پھر کہہ سکتا کہ جس پرکر سے زیادہ دھرے دھرے اپنے جو ٹیریف ویریر ہیں تو ان کو کم کرتے جانا تھا تو 2014 کی لیول سے بعد لی جاتی تو وہ تو بہت جلدی پھر کم ہو جاتا ہے جو چین کی الیکٹرانیکس گوڑ گوڑس وغیرہ تو بہت زیادہ بھارت کی اس میں پھر ڈمپ ہونے رکھتے اور بھی کم ہو جاتا تو تو یہاں پاس بھارت نے مطلب کی اس کے لیے جو ہے تو 2019 کو بیس ریٹ بنانے کی بات کیت کہ آدھر ویس کو 2019 بنایا جائے تو تو کافی زیادہ بھارت کو بھی مطلب کی کہ سکتے کہ اپنے بازار کو انکول کرنے کے لیے کافی سمیں بھی مل جاتا اور اتنا زیادہ مطلب کی جلدی سے ان پر وہ بھی نہیں ہوتا تو یہاں جیسے بات کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جیسے بھارتی کسان ڈیری اوڈیوگ لگو مدیوم بنیرمار اوڈیوگ ان کی ہیتوں کو بھی آدھار بنا کر بھارت کا پچھ کافی مطلب کی شٹرونگی رہا ہے اور ہم بات کر کے اس میں جیسے رائیٹ ہیت سے جڑے تمام کافی احمد دو کو بھی اٹھایا گیا جیسے کہ بھارت مطلب کی آرثی کے دشترونگ سے بات گیا تو بھارت کا اس حد پراہبیت نہ ہو دہیم اس میں پچھلی اس میں بیٹھکی بات ہی اس میں کیا تو جیسے کہ تیریف ڈیفرینسیسر میں بھی سنسودھان سیما سلک کی آدھار درمیں بھی موسٹ فیوارڈ نیام کا اونمولان سویدان سل چھوٹر میں نیویس کو موسٹ فیوارڈ نیام سے باہر رکھنا نیویس پرکریم بھارت کے سنگھی ڈھاچے کے مہاتو کا سممان آج جو ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت کے دشترون سے بات کرتے ہیں تو اس طرح کے جو مطلب کے ڈیسیزن ہم لیے جا رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو کہہ سکتے ہیں آرثک چھتے ہیں تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے پوائنٹ آبیو سے یہ کافی جیدہ امپورٹنٹ ہوں گے اور یہ جو ہے تو بھارت کے دشترون سے کافی اچھے قدم بھی اس کو مانا جا سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے میں سامل ستر میں سے لفت پچاس بندو جو ہوتے تو بھارت کے تھے تو کہہ سکتے کہہ سکتے کہ بھارت کے ہیتوں کو لے کر کے جو تو سرکار کافی جیدہ مطلب گم بھی جگ رہی ہے تو ہم دیکھیں کہ پھلال تو بھارت نے جیسے آسیاں سمجھو ہوتے اور دچھنڈ کویا کے ساتھ ہے تو سمجھو ہوتے کہ ہوتے ہیں تھے سیکسد ملکہ میں خسکتے ہیں ہمیں پر ایمان پہ بھی اسے تجھے ساخن ازنری ہے جب سمجھتے ہے جس معلومتی حدا ہے ہیں جب پہلے یہ زیادر ہے کلیے بھی بات تو کیا ہے تو پر کہا harmonی ہے تو یہاں پاسیا ہے تو یہ کہا مطلب اس سے بہت سات ہو جائے مالک، اچھیriment ، نے ان لوگوں اور پر پر ان سے پر Dear چھوٹے دوہوں کو ہے اب اس نے تاروس پر جب کسی وبینیربی حصیت سے passoزہ موابلہ سہت ہی ائلپ ملے گی, اس سے نہیں ہے где ائل dividدہ بنانے بعد آپ شروع موجودات کو بہت سیکھتے ہو ,دیسزا کا اعداد ہے، وہ آپ کو ہے تو اس کو کافی اچھے طریقے سوروں نے ایفیق کیا ہے یہاں پاس جو آرشن کے ساتھ ہمارا بیاپر پرگتر پر وہی RCP کو خارج کر کے ہم نے چین کے سمبھاویت نکراتمہ پرہاو کو بھی قتم کر دیا ہے جس پرکہ بھارت کو جو تو چین ایک بڑے باجار کو طور پر دیکھ رہا تھا کہ RCP بھارت سامل ہو جائے گا تو چین کو بڑا باجار مل جائے گا لیکن ہم یہاں پاس بھارت کی سٹن کو دیکھ کر نشتی طور پر چین کو بھی کافی زیادہ نیراسہ یہاں لگی ہوگی تو اس آرڈکل پر ہم چلتے اپنے ڈی ٹونٹی دیشوں میں ایک پرکار سے کس پرکار سے جو جلوائی پریبارتن کا خطرہ ہے تو کس پرکار جان لیوا ثابت ہوتے جا رہا ہے تو اس سے ڈیلیٹر ڈیوٹ کافی زیادہ مطلب کی یہ اس پشٹ سنکیت یہ ڈیپورٹ کرتے ہیں کہ جلوائی پریبارتن کی جو پروحاو ہے تو اس میں مطلب کی ناجر رکھنا ہوں جو climate transparency ناما کی جو ڈیسوک سنسطہ ہے تو اس کی ایک ریپورٹ میں ہم ریپورٹ سے یہ جان جان سکتے ہیں کس پرکار سے جلوائی پریبارتن خطرہ بیشک سمسیاں بنتا جا رہا ہے اور ایک پرکار سے بات کرتے ہیں کہ جہاں پاس ڈی ٹونٹی دیشوں میں انہیں سو انڈھان سے دوہجا سترہ کے بیچ ڈیوٹ ہزاروں موتوں کا بیورہ اس میں مطلب کی دیا گیا جس میں سے ڈیپورٹ کے مطابق ہر سال لگ بھا لگ بھا لگ 16000 لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے climate change کی وجہ سے تو بھاد کو خطرر سے بھی سب سے زیادہ نقصان دیا جہاں ہر سال 3600 لوگوں کی موت ہوئی ہے تو اس سے تو بات کر چکتے ہیں کہ ہر جی ٹونٹے دیشوں کو 142 ڈالار 10.50 لگ کروڑ روپے بات کے تو اپنٹ اس کا نقصان ڈالوہ پریبارتن سے پڑھ رہے ہیں جہاں ایک طرف جلوائی پریبارتن سے جوتو مرد تو بڑھ ہی رہے ساتھ ہی ساتھ اس سے جوتو آرثی دشکان سے بات ہے تو اتنا زیادہ اس سے بھی مطلب کی آردھک نقصان بھی جھلنا پڑ رہا ہے جبکہ اکیلے بھائیت کی بات کیا ہے تو بھائیت کو بارہ ہچار ملین ڈالر کا آردھک نقصان ہوا ہے ٹرانسپیرنسی کی براؤن ٹو گرین ریپورٹ 2019 میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جلوائے پرورتن کے لیے جن گرین ہاؤس کیسے کو سرجن کے بڑی وجہ مانا جا رہا تھا اس کے قریب اس سرجن کے لیے جی بھائیت کی اس ماملے میں تاریف بھی کیا ہے جیسے کہ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اکیلے بھائیت نے ہی جو ڈیرکالک پیاس اس میں اٹھانے کا پیاس کیا ہے کہ جس نے دھرتی کے لگ بڑھتے تاپمان کو لگ 1.5 ڈگری کے آسپاس سیمیت رکھا ہے تو بھائیت میں مطلب بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلائیمٹ چن سے سمندر بھائیت میں بھی کافی اچھے اسٹینڈر بھائیت کا بھائیت کا پیاس کافی اچھا رہا ہے اس دنسان میں تو اس دوران جب بھائیت کیا ہے اس کو بھی کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں تو اس میں مہتھ پونڈ یہ بھی کہ ریپورٹ ایسے سمیہ میں آئی ہے جب جیسے پیریس سمجھتے ہیں کہ دھرتی کے بڑھتے تاپن کو 1.5 ڈگری سیمیت کرنے کا لقش رکھا گیا ہے نا اسے نیچے ہی رکھنے کا بھائیت دیکھا گیا ہے اس میں دنیا کے لیوک سبھی بھیکسیٹ دیسوں کو ان دیسوں کو آرثک مدد بھی دینے کی باتیں مطلب کی گئے جو جلوائی پروپتن کے پراہو کو ایک پاسے کم کرنے کو اپائیوں کی حساب سے بہت کی تو ان کو کافی جیدہ من تک بڑھا سکے تو ان میں جیسے بھائیت بھی اس میں سامیل تھی جیسے کہ ہم بات کر کے اس میں سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پیریس سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوتا ہے کہ جیسے دیس جو ہے تو وکات سل دیسوں کو کچھ ایسے فنڈ موہیا کر رہا ہے جسے کی جو ایمیشن وغیرہ ہے تو اس میں جو تو یہ وکات سل دیس اتنا زیادہ سکچم نہیں ہے تو تاکہ جو تو اپنے لیے اس پرکار کے تکنولوجیٹ ڈیولپ کر سکے یا اس سے ریلیٹڈ اور پروٹیکشن کر سکے تاکہ جو ہے تو زیادہ کلائیمٹ جو چنج کے سمجھے ہیں جس پرکار سے تیمٹریچر بڑھ رہا ہے تو اس کو سیمیت کرنے میں ہیلپ مل سکے تو جیسے کی ہم بات کر رہے کہ جن اور دیسوں میں آستان سالانہ بات کرتے ہیں کہ موت کے آکڑے زیادہ ان میں بھاہرات کے بعد جیسے روس میں بھی کافی زیادہ اس سے موتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں سیکنڈ نمبر پر روسی ہے جہاں ہر سال لگا 244 لوگوں کی برتیو اس بجا سے ہو رہی ہے وہی تیسری نمبر پر ٹرانس بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں 121 موتیں ہو رہی ہیں وہیں اٹلی بھی اسی بھی آتا ہے تو وہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جرمنی اور بھی دیسے جو ہے تو اس سے کافی زیادہ پروحابی ہیں کلائیمٹ چنج سے تو حالانکہ اس سے چلتے ہونا ہے سب سے زیادہ آرثک نقصان کا سامنا کرنے والے دیسوں میں بات کیجئے تو آرثک نقصان کا سب سے زیادہ سامنا امریکہ کو کرنا پڑ رہا ہے تو امریکہ کو لگا 48 ملین ڈالرس سالانہ نقصان اس سے ہو رہا ہے تو یہ جہاں پاس ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو وہیں امریکہ جو ہے تو اس کے ایک اگنسٹی فیصلے لے بھی رہا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پاس جو پیریس سمجھتے ہیں امریکہ کے نکل جانا کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی امریکہ کے دشتکونٹ سے بات کیا تو جہاں اس کا آرثک اتنا زیادہ کا ہان ہی ہو رہی ہے تو اسی آرثک نقصان کی وجہ سے اس سے نکل بھی رہا ہے کہ اس کو زیادہ فنڈ دینا پڑ رہا ہے تو یہ ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں کنٹرکس نہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو امریکہ مطلب کی بڑھاوا دینا چاہ رہا ہے تو وہیں تو کلائیمٹ چینج کے وجہ سے اس کو اتنا زیادہ بیشتی بھی ہو جا رہا ہے تو یہاں پاس ایک پرکار سے کہہ سکتے کہ کلائیمٹ سریلٹر جو ہوتا ہے امریکہ بھی یہاں پاس دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کے اگینشٹ میں تو وہیں ہم دوسرے نمبر بات کرتے ہیں کہ آرثک درشکون سے بات کرے جائے تو چین جو ہے تو وہاں 36000 ملین ڈالر اس سے آرثک نقصان ہو رہا ہے تو ہم بات کریں کہ اس میں ادھیان کیا گیا تھا تو جلوائے پر باتن کے بدلابوں کو یہ جو ادھیان ہے تو اس میں سے اسی مانک بھی رکھے گئے تھے اس کے لئے دنیا کے لئے ٹاپ ٹوٹین جو انساندھان سنگٹھان تھا اس سے جو ادھو اسی سگو کیا تو یہ جو ریپورٹ تیار کی گئی تھی اس کی بارے مات آ گیا تو یہ تھوڑا سامس پر دیان دینے کے بات کریں کہ جو جو جی ٹونٹی دیس ہیں تو اس میں سے جو سامل دیس ہیں تو اس بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کی یہاں پاس 19 دیس یوروپی شنگ شامل ہیں جس میں سے بھارات بھی سامل ہیں اسپیسلی تو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے باقی تو وہ سب چیزیں مطلب کی ہے مطلب کی یہ توپ ایک ایک دیس سے ہیں تو وہ دو اس میں زیادہ مطلب کی شامل ہیں بھی اس طور پر اب ہم چلتا پر نیکسٹ آرٹکل کی طرح یہ آرٹکل ہے یہ آرٹکل گاموں کے وکاس اور اس سے سمندھے چنوٹیو سیلیٹڈ آرٹکل تو اس میں یہ جیسے بات کرتے ہیں کہ حل کے بارسوں میں جیسے تو گرامیوڑا کرسی وکاس کی کئی زیادہ مطلب کی سرکار کے طور پروجیکٹ اور کارکم چلائے بھی جا رہے ہیں تو ان کارکم میں اس سے بات کیا ہے تو سمندھے دشٹکون کی کمی دیکھنوں کو مل رہی ہے کیسے جیسے کہ سب سے نیردھن ورگ ہیں تو ان کو کیند میں رکھ کر نیرنے لیے جانے چاہیے لیکن اس سیدھاند کی مطلب کی اب اپیکچھا ہو دیکھنوں کو مل رہی ہے جیسے کہ سب سے نیردھن پریبار اپیکچھت محسوس کر رہے ہیں اور پروازی مجدور کے روپ میں دور دور بھٹکنوں کو مجبوری بڑھ رہے ہیں ویسے کہ یہاں پاس بات کرتے ہیں جو ہماری پولیسیز ہیں تو پولیسیز مطلب کہ یہاں پاس یہ سمسلیں مل رہے ہیں کہ یہاں پاس جو ہے تو top to bottom approach اپنا جا رہی ہے اس سے بہتر طریقے سے centralize نہیں ہو پا رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے تارگٹ کیا جا سکے اس سے جو ہے تو صحیح رنیت اس سے یا صحیح اس میں مطلب کہ جو implementation ہونا چاہیے تو وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس سے یہ پولیسیز یہ project جو بھی کارکم چلائے جا رہے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے سفل نہیں ہو پا رہا ہے گاموں میں بات کی جائے اس کے لئے مطلب کہ جیسے بھی سامتہ کم کرنے کے دو اپائے بھی اپنے طرف سے بتائیں جیسے کہ جمین کے بطرن ہیں جمین کے بطرن کو سامان برانے کا نیرندرہ میں پیاس کرنا چاہیے اور جو ہماری روزی روٹی کے انسادھن ہیں بیسک جو مول بھوت سادھن مطلب کہ ہونے چاہیے ان کو پہل دینا جن کے پاس بھومی کم ہیں مطلب کہ ان کو پریورٹی دینے کی بات کی ہے جن کے پاس کم جمین وغیرہ ہے مطلب کہ جمین بیترانہ ساماندیت پریاس کرنے چاہیے کیونکہ بہت سی بھومی ہے تو ایسے پریواروں کے لئے اپلپ کروائی جا سکتی ہے جو بھوم مہین ہیں مطلب کہ بھومی ہونے پہلے جمین اپلپ کروائی جائے تو جب ان کو لینڈ پروائیڈ کروا دے جائے تو اس سے کیا ہو جائے کہ ان پریواروں کے ساتھ ساتھ جو سرکار یہ بھی سمجھتا کر سکتی ہے کہ جب تک جن کے پاس بات کرتا کہ ہم اس میں دیکھیں تو لگ بھاگ بھارات میں ایسی ہمارے جو مطلب کہ لوگ ہیں کسانوں کی بات کیا تو یہ کسان ہے جو سیمانتی لگ بھاگ دو اکڑ سے بھی کم جمین ہے تو اس میں سے تو یہ دو اکڑ سے بھی کم ہے اس میں سے ایک اکڑ سے بھی کم جن کے پاس نہیں بھی ہے تو یہ بھی مطلب کہ وہ تو آتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادھیہ میں لیتے ہیں اس میں سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پاس سرکار اس تیسا میں قدم اٹھائے تو نشتر پر کہہ سکتے ہیں اس کے لئے کچھ اپائے اس پرکار سے ہو سکتے ہیں کہ جیسے کی جو سرکار ہے تو ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ سمائے کے لئے جب تک کہ یہ پریوار بھوم بنایا رکھیں اس سے سمجھتے کر سکتے ہیں سرکار سے کہہ سکتے ہیں وہاں پاس جو ہری کھاڑ یا کمپوشٹ کھاڑ ان سے بناتے رہیں گے تو اس سے کہہ سکتے ہیں جو سرکار سے اس آدھار پر دے سکتے ہیں کہ جب تک بھی بھوم کو ایک پرکار سے اس میں کار کرتے رہے تو پینڑوں کو بھی اچھی دیکھ بھال کریں گے سرکار سے جمین واپس بھی نہیں لے گی تو بہتر طریقے سے چلتا رہے گا تو ہم بات کرتے ہیں اس کی ایڈوانٹس کی بات کرتے ہیں جمین کا اپچاوپن وہ ہی بڑھے گا ساتھ ساتھ ہریالی بڑھے گی بڑھیں گے ساتھ ساتھ روجی روٹی کی بھی سرچت ہو جائے گی دوسری شیط ہو جائے گی تو بسمتہ دور کرنے کا ہم دوسرا مددہ بات کی جائے تو یہاں پر بتائیں کہ جیسے جمین کیترک جو روچی روٹی کمانے کے جو سادھان ہیں انہیں دے جائے جن کے پاس بھومی کم ہیں یا جو بھومی ہین ہیں ان کو ان چیزوں پر زیادہ پریارٹی دینے کی بات کی گئی ہے جیسے کہ جنگل سے لگ ہوا نوپا جکتر کرنے کا حق انہیں ملے اسے ہوئے جہاں چاہیں بیچے پر ساتھ ہی جنگل کی سرکچہ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ایسے طریقے نہ کہ جن سے پیڑوں کو جناد نقصان ہو تلاب میں اور ندی بھی مشلی پکڑنے کا پہلا حق انہیں ہی ملنا چاہیے ساتھ ساتھ بات کرتا ہے کہ جیسے ریت بجری پتھر ہے ان کا کام ان کے سمیتیوں کو یا سویم سہتہ سموہوں کو ہی ملے اس سے بھی جو ہے تو کافی زیادہ ان کو ہلپ ملے گی ان کے مطلب کی آئے کا ایک پرکا سے بہتر شروط یہ بن سکتا ہے ساتھ ساتھ کسی تلاب ندی کھیت کو نقصان نہ پہنچے اور پریابان کو بھی سرچت رہی اس پہ بھی زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جہاں ایسا مطلب سے بات کرتے ہیں کہ وہاں کھنکار نہ کیا جائے جسے جہاں پاس زیادہ نقصان ہو گاؤں میں شڑک بننے سڑک بننے چھوٹو مٹے کام جیسے کھڑنجا وغیرہ ہے سکول بننا ہے تو جو تو گریب لوگوں کے سیم سہت ہے سامو یا سامیتی ہو تو ان کو ہی زیادہ مطلب کی زیادہ ان چیزوں پہ زیادہ مطلب کی انوالو کرنے کی ضرورت ہے ان کو زیادہ پریارٹی دینے کی ضرورت ہے تو بات کرتے ہیں کہ جیسے کام کرانے کی بھی طریقہ ایسا ہو جس سے نیم بدلے جانے تاکہ گریب جو ہوں تو لوگوں کو ساموہوں کو بھی ٹھیکے مل سکیں ہمارے کی ابھی بات کرنے کی جائے تو اب یہاں پاس جیسے کہ کچھ رسوکدار لوگ ہوتے ہیں کچھ مطلب کی زیادہ بڑے تبکے کی لوگ ہیں دھان سمپن لوگ ہیں تو وہی ٹھیکے وغیرہ لے رہتے ہیں یا بڑے کام یہی تو وہی خود لے رہتے ہیں ایک پرکست جو گریب یا نیم نوبر گئے تو ان کو ایک پرکست سوشت کرتے جاتے ہیں یعنی کہ بڑے لوگوں کا آج بھی پربت دیکھا جاتا ہے گاموں میں تو ان چیزوں پہ جو ہیں ان کے لئے بھی یہ پولیسیز ان کے ہیڈ کی حساب سے مطلب کی ایمپلیمنٹ کی جائے بنائی جائیں تو ایسے کچھ ہمیں نیم بنایا چاہیے کہ ان کے انکول ہو وہ اسے کے ایڈالگ چھتک بھوگولک پرشتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بات کی جائے تو وہاں جل سرچاند کا پریاس بھی الگ الگ طریقے سے ہوگے کیونکہ ہر جگہ کہ بھوگولک دیسائے ہر جیسے ہی نہیں ہوتی ایک ہی طریقے سے کام نہیں کرتی ہے اس طریقے کے حساب سے وہاں پاس پالیسز جو بھی تو implementation کا طریقہ بھی ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ اس لئے جیسے اپنے علاقے کی پرمپر سے ہمیں زیادہ مطلب کہ کہ سکتا کہ جو traditional knowledge ہے تو اس کو زیادہ مطلب کی ان چیزوں پر اس کی help لینے کی زیادہ مطلب کہ ریٹر بتا رہا ہے کہ اس کو زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے پرمپرک جو چیزیں ہیں تو ان کو زیادہ priority دے کر کے ان سے ہمیں کچھ سیکھ لینے کی ضرورت ہے اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو پارمپرک گیان ہوتا ہے تو وہ کافی مطلب کہ سیکھڑو برسوں کے انوہاں سے پرابت ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ experience is greater than knowledge یعنی کہ جو انوہاں ہوتا ہے تو انوہاں جو گیان سے کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے تو یہ چیزیں مطلب کہ کافی زیادہ کارگر بھی ہوتی ہیں تو آدھیکان سیستانوں پر کسی نے کسی روپ میں جیسے بات کرتا ہے کہ تالاب ہے اس میں بھی ان کی کافی زیادہ مطلب پون بھومی کا ہوتا ہے تو انہیں برانے بھی جیسے اوچی طور پریابت جلل گرہنڈ چھتر کا دھیان بھی رکھنا ہوگا انہاں ان کی منٹیننس بغیرہ کے لئے بھی ساتھ ساتھ چیک ڈیم آدمی بھی چھوٹے کسانوں کے کھیتوں کو سیچائی پر بھی زیادہ مطلب کہ دھیان دینے کی ضرورت ہے تو جلل سنڈچر کا سب سے سرالو سہاج اپا ہے کہ دھرتی کے ہریالی کو بھی زیادہ مطلب کہ پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے انہیں بھی اسے بھی ہین ہینس کرنے کی ضرورت ہے جیسے چوڑی پتی والے پیڑنوں کی رکھ چھکانے سے انہیں بڑی سنکھے میں لگانے سے بھی جلل سنڈچر میں بھی سہتہ مل سکتی ہے اسے ہماری پریابرن بھی زیادہ مطلب کہ اچھا پروٹیکٹ ہوگا اسے دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی مطلب کہ ستھ جا رہی ہیں کسی گاؤں میں بھی جتنا پانی ہو فسل چکر کی بات کی جائے تو وہ بھی اس کے اتنے ہی انکول ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گاؤں میں جیسے گنہ لگانے کے لیے ادھیک جل مانگرہ باری جو فسل ہیں ان کے لیے پریابر پانی نہ ہو تو ایسی فسلوں پر ہمیں ان کو نہیں لگانا چاہیے جیسے کہ بات کی جائے اب راجستھان کی بات کر لیں تو راجستھان میں بھی پانی کی قلت ہوتی رہتی ہے ابھی وہاں پاس گنے جیسے فسل ہم لگائیں تو نشتی ترپیوں تو یہاں پینے کے لیے پانی نہیں مل پا رہا تو وہاں پاس فسلوں کے لیے تو پھر ایک کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی بھی بہتر طریقہ اس کو نہیں مانا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ سے رننے تھی ہر چیزیں وہاں پاس جو ہے تو یعنی کہ اس کا آنکلین کرنے کے بعد ہی جو ہے تو ان چیزیں دھان دینے کی ضرورت ہے تو جیسے ہی کہ ایک دو بڑے کسان تو ادھر جل اپیوگ کرنے والی فسلے لگا کر سارا جل کھینچ لیں اور چھوٹے کسانوں کا پیٹ بھڑنے لاکھ کھیتی کے لیے بھی پانی نہ ملے تو یہ استیتی بھی جو ہے تو کافی جیدہ ایک لکہ سے آسانی ہو جائے گی اور یہ بھی ایک آسانتولان کی استیتی ہی ہو جائے گی نا تو ایک ہی چیز پر ایک ہی بڑے برکہ پربھوٹ ہونا بھی جو ہے تو کافی جیدہ انوچیت مانا جائے گا تو جیسے جل کا اپیوگ سمانتہ کی ادھرپا بھی ہونا چاہیے یہ بھی زیادہ بطلب کہ اس میں بھی زیادہ دھان دینے کی ضرورت ہے تو ساتھے ساتھ جو ہے تو بات کرتے ہیں کہ گاؤں کے سب سے بڑی سمپتہ کی بات کی جیسے مٹی کی بات کی جائے تو ہم مٹی کی بھی بات کرتے ہیں تو مٹی کی بھی جیسے کہ اس کو لوگ مطلب ہم گاؤں کے دشکورت سے بات کیا تو اس کو بہت ہلکے ملے جاتا ہے کہ نارمل سے چیز مانتے ہیں جب ہم بات کریں کہ جہاں پاس مٹی کی ایک چھوٹی سو پرت بننے کے لیے جو تو سیکڑ ہجاروں ورس لگ جاتے ہیں تو وہ ہی ہم اس کی مہتتہ کو نہیں جانتے ہیں تو جیسے بات کرتے ہیں کہ جیسے مٹی کا اپ جاؤپن بنا رہا ہے میں اس دسام میں بھی کچھ اچھے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں مٹی بھی ہیں ترہ ترہ کے سوچ مجیب اور ورمی کمپوسٹ ورمی بغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی جیسے بات کرتے ہیں کہ اس کو اور بھی جیسے بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے گاؤں گرامیڈو کو ان چیزوں پر کر سکتے ہیں جاگروک کرنے کی ضرورت ہے تو بات کرتے ہیں جیسے جہریلے رسانوں کی جیسے بھی جیسے 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 ہمیں مرنے لگتے ہیں اور اسی کانٹ جو بھومی ہے تو اس کا جو ابجاؤپن وہ کم ہوتا جاتا ہے تو یہ ٹاکسک وغیرہ ان سے بھی مٹی ہے تو سوال کی فرٹیلیٹی بھی کم ہوتی جاتی ہے تو اس دسائی میں بھی جیسے راسانک خاد ہے اس کے زیادہ آدھیک اپیوگ اس سے بھی بھومی کو کافی جیسے نقصان ہوتا ہے بھومی کو دھیرے دھرے ان بھاری رسانوں کی بھی مطلب کر سکتے ہیں جو اربارتہ نیچرل طریقے سے ہوتی تھی تو اپکر سے کہہ سکتے ہیں اب جو تو وہ رسان نے اس کا استحان لے لیا ہے اپکر سے کہہ سکتے ہیں ایک habitual طریقے سے ہو گیا ہے جتنا جب آپ اس میں کیمیکل وہ ڈالیں گے تب ہی ہوگا فرٹیل ہوگی ادر وائز نہیں ہوگی تو اپکر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹین نہیں کر پائے گا تو جو بھوم جیسے سیکڑ ہزاروں سال سے پہلے پراکرتک روپ سے اپ جاؤ بنی رہ دیتی تو اپکر سے کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے پراکرتک روپ سے بات کیا ہے اس لئے ہمیں نیچرل طریقے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے اپنے کمپوشٹ ہوگا ہے جیسے گوبر کی خاد بغیرہ ہری خادیں کمپوشٹ ان کو زیادہ مہتو دینے کی ضرورت ہے ان کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے جیسے گاؤں میں اور ان کے آس پاس ہری بارے چارہگاں جیسے گاؤں کے چارہگاں جیسے گاؤں سے پراکرتک روپ سے پراکٹ کرنے کے پیاس کیا جانے چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ ان کو پارٹیشن کر دیا جائے گا تو اس سے جیسے ایک برس میں ایک بھاکو پسووں کے چرنے سے ان باہری دکھل سے پوری طرح سے سرچت رکھا جا سکے گا تو یہ جو پابندی ہیں گاؤں واسی دورہ اپس میں سمنوئے اسطح پید کر ان کے پرامر سے یہ تو لگائے جانے چاہیے اس طرح کی پابندیا اس سے مطلب کی سمجھوں سکتے ہیں آگے کے لئے جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس طرح دوسرے بھاکو جیسے ہم پارٹیشن کر دیں گے چارہ گاہ اس سے کیا ہوگا ایک برس جیسے ان کو پروٹک کیا جائے گا اس کو مطلب کی اس طرح سے ہم دوسری برس سکتے ہیں چارہ گاہ ہو رہے ہیں وہ بھی گاؤں کے پاس اچھی حالت میں پراکرتک اوپن ہیں پہلے سے موجود نہیں تو بڑے پیمانے پر ستھانی مصریت پریجاتیوں چاہیے کافی زیادہ نیچرل طریقے سے آنے لگتے ہیں پراکرتک اوپن وغیرہ اس طرح سے مصریت پریجاتی پریجاتیوں دوسری پریجاتیوں 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 بیتر ہوگا پوشٹک فالچارہ ونوطپاد حریپتی اس طرح کی اس طرح سے ہمارے ایس ڈی ج گول اس کو بھی ہیلپل ہو سکتا ہے جسے اس طرح سے ہم اپنے بیجوں بیج 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 اس کے بعد دوسرے سال پھر سے نئے بیج رکھو جبکہ جو پرمپرک بیج ہوتے ہیں تو یہ ایسے بیج ہوتے ہیں کہ ان کو ایک سال آپ نے کیا دوسرے سال کے لیے آپ سہج کر رکھ سکتے ہیں تو اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو تو یہ سطح طریقے سے بنے رہتے ہیں تو جیسے ہم بات کریں کہ جیسے ان بیجوں پر کسانوں کا پورا ادھکار تو ہونا ہی جو پرمپرک بیج ہیں تاکہ جو کوئی پیٹنٹ کا قانون ہے تو ان پر زیادہ پرتکول اثر نہ پڑے ہے کیونکہ اس سے بھی پیٹنٹ کی سمسیاں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کوئی کمپنی ہے تو اس کو ان بیجوں کو اٹھا کر کے پیٹنٹ کروالے اس کے بعد کسانوں کو سمسیاں جھلنے کو مل جھلنے پڑتے ہیں تو جیسے ان کو آپ سے سائیوک سے پرمپرک بھی بچانے چاہیے ساتھی جنیٹک انجنیریرنگ کے بیجو اتفادوں میں آنے اس میں خطرے تو ہوتے ہی ہم لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پر دیکھنے کو مل بھی رہا ہے تو ان پر یعنی کہ جی ہم پس لوگ پر روک بھی لگانے کی باتیں ہم پس رائٹر نہ کی ہے ہم بات کرتا کہ ساماجک بڑھوں کو کئی مدو جیسے جاتی اور مجھاب کا بہت بہت دور کرنے یا کم کرنے پر تو عام سامت ہونی چاہیے ساتھی جیدی کسی یووک ان کے گھر کے بوڑھے لوگ سارتھک بڑھوں کے کان راستے پر چلنے سے روکے تو پورے گاؤں کے ان لوگ بڑے بوڑھوں کو بھی یہ مطلب کی جو ہماری روڑھیا ہیں تو ان کو بھی مطلب کی توڑنے کی جورت ہے کہ جو بات کرتے ہیں اس میں سے جیسے کہ دہش پرتھا ہے ان کو سماپت کرنے کی ضرورت ہے اور ویوہ جیسے ساماجک آیوجن پر خرچ بھی کم کرنے کی ضرورت ہے اس سے بھی کافی جیدہ مطلب کی گاؤں کے ویکاس کو بڑھایا جا سکتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے حالانکہ یہ دیشہ میں ان گاؤں میں بہت سمجھوتے بھی مطلب کیے جا رہے ہیں تاکہ جو بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم بینہ دہش کے کم خرچ کے بیواہوں کو پورے گاؤں سے بات کرتے ہیں کہ یہ دیشہ میں بھی مطلب کی کافی کچھ لوگ اس میں سکری دیکھ بھی رہے ہیں اور گاؤں میں جیسے سمردھی لانے کے لئے تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جیسے سراب وغیرہ کا سیون ہے اس سے بھی کافی جیسے اراج اکتے ہیں کہ آشانتی کا محول پھیلتا ہے تو وہاں پس اس سے بھی تو ان میں بھی مطلب کی کارگر قدم اٹھا جانے چاہیے اور یہ جو تو لوگ میں آپسی سمنبیہ جان جاگروکتا ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک کراسی انٹیگریٹی یونٹی کے ساتھ جو ہے تو اس میں ان برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے ہنہ تو گاؤں میں جیسے سراب کی بید ہے اب سب طرح کی بکری پر روک لگے اس طرح پر سبی طرح کی نقصی ہوا جوے آدھ ساماج کے برائیوں کو برکت پرچار کرنے کے سامتی بھی بنای جائے تو اس میں محلاؤں کے بیسائز بھاگی طرح اس طرح کی جو قدم اٹھائے جائیں تو نشتی طرح پر جو ہمارے گاؤں میں مطلب کی یہ سمسیہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہاں ہم بات کریں کہ چھوٹی سمسیہ جو ہیں جو بہت زیادہ بڑے طور پر جو ہے تو بیکاس کو عبرود کرتی ہیں ہم چھوٹی چھوٹی سمسیہ کو سارٹ آؤٹ کریں بہتر طریقے سے سامن بے کے ساتھ اور آپ سے میل کر کے تو نشتی طرح پر جو ہمارا جو گاؤں میں سمسیہ دیکھنے کو بلتی بیکاس عبرود ہو رہا ہے تو اس میں سے جو ہے تو ایک پرسے کہہ سکتے کافی جیدہ وہاں پاس جو ہے تو یہ گاؤں کا بیکاس اس سے کافی جیدہ انہوں کا لوگوں میں ایک پرسے کہہ سکتے کہ بیگیانک چیتنا بھی جاگریت ہوگی ہے نا اور جو ہے تو گاؤں میں بھی ایک پاسے گاؤں بھی سمردھی کی اور لوٹ آئیں گے نشتی طرح پر تو بس بس آج 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 کا ایٹکل میتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے تنہیں دھنو بات